خبر کے ساتھ جہاں تین سو ستہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اتحاس بن چکی ہے دھارہ تین سو ستہ ہٹانے کے فیصلے کو کہ اندریس سرکار کے فیصلے کو سپریم کورٹ کی محر مل گئی ہے دھارہ تین سو ستہ ہٹانے کا فیصلہ سپریم کورٹ نے صحیح ٹھہرا دیا ہے سپریم کورٹ کے مطابق سمیدھان کے تمام پراظ Laurent جمہو کشمیر میں لاغو ہو انوچھے تین سو ستر ہٹنے کے فیصلے کو سپریم کورٹ نے صحیح مانا ہے ستمبر دوہزار چوبیس سے پہلے ویدھان سبا چنام ہو مکمل راجعہ کا درجہ حاصل ہو یہ تمام تصویریں آج کے اس اتحاسک فیصلے کو بیان کرتی ہیں سمیدھان پیٹ کا فیصلہ تین سو ستر ہٹانا سہی چوبیس میں ستمبر سے پہلے ویدھان سبا چنام اور غلام نبی آزاد کیا کہہ رہے اس وقت سنتے ہیں کشمیر کے ہوں یا جمہو صوبہ کے وہ خوش نہیں ہے میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ریجن کے لیے ایک ہسٹوریکل چیز تھی ہماری جذبات جمہو کشمیر کے لوگوں سے جڑے تھے چاہے وہ تین سو ستر ہو یا پینتیس اے ہو جس پینتیس اے کو مہاراجہ ہری سنگھ نے انیس سو پچیس انیس سو ستائیس اور انیس سو اٹھائیس میں بنایا تھا کہ باہر والا نہ نوکری کر سکتا نہ باہر والا زمین کھرید سکتا اور جب ہمارا آئین بنا تو تھرٹی فائو اے کی شکل میں اس مہاراجے کو فیصلے کو آگے بڑھایا تھا تو آج آج وہ بھی ختم ہو گیا دونوں چیزیں ختم اس سے ہماری سٹیٹ کی اکانومی کو بہت نقصان ہوگا زمینیں مہنگی ہو جائیں گی پورے ہندوستان کے لوگ جمہو اور سنگر آئیں گے ہماری محدود ہماری یہاں کوئی بڑی انڈسٹریہ نہیں ہے کہ جس میں ہزاروں یا لاکھوں لوگ کام کریں ہماری سب سے بڑی انڈسٹری ہے ٹورزم اور وہ لیمیٹڈ لوگ کے لیے ہے ہماری سب سے بڑی انڈسٹری جو مکشمیر کی ہے نوکری سرکاری نوکری اور اس میں بھی اب اور بہت کم نوکریوں ہوتی ہیں زائر سٹیٹ بہت چھوٹی ہیں اب اس میں پورے ملک کے 130 کروڑ جو آبادی ہمارے میں وہ اپلائی کر سکتے ہیں ہر تو بھائی بار اسوسییشن نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا سواگت کی اور ساتھ ہی ساتھ کچھ راج نیتک بیان بھی سامنے آ رہے سنتے میں سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے ادھکس کے ناتے اول انڈیا بار اسوسییشن کے ادھکس کے ناتے اور انٹرنیشن کانسل آب جوریس لنڈن کے ادھکس کے ناتے اس ججمنٹ کا ویلکم کرتا ہوں کیونکہ یہ ججمنٹ بھارت کی سربوچیہ نے آیا لے دوارہ بھارت کے سینئر موز پانچ ججج دوارہ دیا گیا ججمنٹ ہے اور سولہ دن دونوں پائٹیز کو جو ہیں پوری ان کو اپرچونٹی دی گئی اپنی اپنی آرگومنٹ کے بتانے کی اور اس کو سننے کے بعد آج یہ جو ہیں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو راشتپتی نے فینسلہ لیا تھا وہ فینسلہ بلکل صحیح ہے جو تھرٹی فائی بے ہٹانے کا فینسلہ لیا جو تھری سیونٹی ہٹانے کا فینسلہ لیا بلکل صحیح لیا ہے فینسلہ جو انہوں نے یونین ٹریٹری بنا دیا جمہو کسمیر کو وہ فینسلہ بھی ٹھیک ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہاں یہ الیکسن کمیسن اپنی چناؤ کی پرکیہ شروع کرے اور تیس ستمبر دوزار چوبیس تک اپنی چناؤ کی پرکیہ پوری کر لے جہاں تک جو قانون وہاں لاغو ہو چکے ہیں رائٹ ٹو ایجوکیسن اور رائٹ ٹو انفارمیسن وہ سب چلتے رہیں گے اس بیچ میں جتنے بھی فینسلے لیا جا چکے ہیں اور ہمارے سیہیوگی سید آمبر اس خبر پر ہمارے ساتھ جٹ چکے ہیں سیدھیا انہوں کو رکھ کریں گے سید دیکھیں اتحاسک فیصلہ سامنے آئے ہیں اور ایسے اتحاسک فیصلے کے ساتھ ہی اتحاس کے پنوں میں تین سو ستر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی ہے اس سے جڑے تمام کس سے تمام یا چکائیں ہمیشہ کے لیے اتحاس کے پنوں میں دفن ہو چکی ہیں بلکل اور آپ کو بتائے کی یہ وہ فیصلہ ہے جو جمبو کشمیر کے باشندوں کے لیے بھی ہے اور باشندے وہ ہمارے ساتھ اس سمیں موجود ہیں جنہوں نے جمبو کشمیر میں لمبا سمیں بٹایا اور جس طرح سے آتنگواد ہو یا پھر وہاں پر گھسپیٹ ہو اس کو بھی سہا ہے ان لوگوں کی پرتکی کی کریا کیا ہے سب سے پہلے ان کو سناتے ہیں سر پہلی پرتکی کریا کیا ہے کیا لگتا ہے تین سو ستر لاغو رہے گا سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہم ویلکم سٹپ مانتے ہیں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس میں کہا ہے کہ تین سو ستر جو ہے جو سرکار کا فیصلہ ہے جسے ختم کر دیا گیا وہ لاغو رہے گا ہم بلکل جو ختم کا لاغو رہے گا ہمارا پہلے سے سٹینڈ گورنمنٹ کے ساتھ میں حق میں تھا کشمیری وستابیت ہم کہہ رہے ہیں اس بات کو جو ہم وہاں کے ابوریجن رہے ہیں تو ہم بڑا ویلکم سٹپ مانتے ہیں آپ کیا مانتے ہیں ہم اس کو بہت ہی ویلکم سٹپ مانتے ہیں سارے حمدستان کے لئے خوشی ہے سارے جمہ کشمیر کے لئے خوشی ہے جمہ کشمیر کے لئے خوشی ہے یہ ایک اتعاصق جیت ہے بھارت تو یہ صاف طور پر کہا ہے تمام جمہ کشمیر کے باشندوں نے جو سرکار کا سرکار کا فیصلہ تھا آپ نظر بنائے رکھئے بہت شکریہ